موسیقی انتم تعریفون آپ جانتے ہیں اليوم یوم الثالث تیسرا دن ہے آج مکتوبہ علی السبورہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے السبورہ بلیک بورڈ وائٹ بورڈ السبورہ البیدہ جس قدر آپ تکلم میں مضبوط ہوں گے اتنا قرآن کریم جل سمجھ جائے گا میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں بھی بولوں اور آپ بولنے کے قابل بنیں تو اليوم نحن و نبدہ آج ہم شروع کریں گے الدرس الثانی قبلہ حاضر اس سے قبل درسنا ہم نے پڑھا الدرس الاول پہلا سبق و قدرسنا فیہی اور اس نے ہم نے پڑھا تھا علامات الاسم اليوم آج اس سبق کا سوال واحد آپ میں سے کسی ایک سے آنا اس آلو میں پوچھوں گا اور الجائزہ میع روپیہ ایک سو روپے کا انام ایک سوال پر پس فی حاضر الدرس الاول قدرسنا ہم نے پڑھیں سمانیہ علامات کتنی نشانیاں آٹھ سمانیہ آٹھ اس سے آپ العداد گنتی بھی آپ کو آنی چاہیے واحد اسنان سلاسہ اربع خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسہ عشرا سمانیہ علامات ہم نے آٹھ علامات پڑھیں تھیں پعدہ خمس دقائق پانچ منٹ کے بعد میں سوال کروں گا جی میں یجیبو کون جواب دیں گے آپ میں سے جو کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں آنا مستعد لحاظل جواب مجھے یہ یاد ہے بلکل میں جواب دے سکتا ہوں وہ ہاتھ کڑا کرے پھر میں ان میں سے سب کو آئے تو اس میں سے پھر میں سیلیکٹ کروں گا کون جواب دے سکتا ہے یہ آٹھ نشانیاں کون بتا سکتا ہے میں یجیبو کون جواب دے گا یہ آپ آج آپ آج ادھر آئیں امام کل سب کے سامنے کھڑے ہوں یہ آپ کا نام مسمو کا نام کیا ہے آپ کا محمد احمد اتنا پیارا نام اور پیارا کام آپ سے دو سوال لزانہ ایک ہونا ہے من انتا دوسرا آپ سے دوسرے دن ہوگا من آئین انتا پہلا ہوگا آپ ہیں کون پھر ہوگا آپ کہاں سے ہے یہ بات کیا جی بسم اللہ آپ بتائیں سمانی علامات للعسم اسم کے آٹھ نشانیاں کون سے بڑھیں آپ پہلی جو علیف اور لام سے شروع ہو اسے اسم کہتے ہیں الحمدلی تاہر رحمان ہو گئی ہو گئی اگلی چلیں دوسری جانسی ہے وہ ہے جس پہ دو زبر دو پیش ٹھیک ہو گیا تنوین آجائے اگلے آگے چلیں بس حرف جر جس کے شروع میں آجائے بات ختم آگے آگے چوتھی دو مرقب ہیں ان کے نام بتا دیں بس توسیفی اور دوسرا چلیں مرقب توسیفی اور مرقب اضافی یہ بھی اسم ہوتے ہیں آگے چلیں چھٹا ساتوں آٹھوں چلیں چلیں ہاں دو لفظوں کو ظاہر کریں جی وہ ہو گیا توسیفی میں آگے چلیں اللہ باس یہ آج چونکہ پہلا موقع تھا یہ آپ کے لئے نام ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کے شریف لائے بسم اللہ تفضل تو انشاءاللہ علم کی دنیا میں بھی شناخت اور آسانی کے لئے اس کی چند اقسام ہیں نمبر ون اس میں ذات اس میں صفت اس میں نقرہ اس میں معرفہ کہ ہمارے استاد صاحب جامعہ نظامیہ رضویہ میں استاد صاحب ہم سے جب گردان سنتے تھے سعادہ اللہ محافظ عبدالستار سعیدی صاحب تو وہ فرماتے تھے کہ چودہ لفظ ایک سانس میں سنیں بیچ میں سانس نہ ٹوٹے ایک سانس میں ہم سناتے تھے چار اربع انوال اسم اسم کی چار قسمیں ہیں اسم ذات کنکریٹ نون جو لفظ جاندار یا بے جان چیزوں کی خود اٹسیلف ان کی ذات کا نام ہو تو اس کو ہم اسم ذات کہیں گے قرآن شریف میں اسم ذات بھی آئیں گے اسم صفت بھی آئے گا نقرہ بھی آئے گا مارفہ بھی آئے گا آپ کو اس وقت پہچان کرنی ہوگی کہ یہ ان چاروں میں سے کون سے اسم ذات اس کی مثال دے رہے ہیں البیت انسان حجر یہ ذات ہے خود اسم صفت کی ہے اسم صفت جو مرقب توصیفی میں آپ پڑ چکے اسم جو کسی کی صفت ہو اچھائی ہو یا چیز کی برائی کو ظاہر کرے یہ نیچے مثالیں دی ہیں آپ کو ایک مثال یہ اسم صفت مومن کافر عالم جاہل جدید قدیم یہ اسم ذات نہیں ہے بلکہ اسم صفت ہیں تیسری اسم نقرہ کومن ناؤن یہ آپ سب پڑے لکھے بیٹھے ہیں اسم کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور عام چیز پر بولا جاتا ہے جیسے مسجد ہے رجل و مرد کتاب کرسی بنت بغیرہ بغیرہ مدرسہ کلم شیع یہ بہن سی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ مثالیں یہاں اسم نقرہ کیا آپ کے سامنے سمانی آم سیلا امامکم آٹھ مثالیں آپ کے آگے ہیں اور چوتھی قسم ہے اسم معرفہ یہ پراپر ناؤن ہے جو خاص چیز پر بولا جائے گا ردوان جنت کے داروغہ کو خالد آدمی کا نام محمود آدمی کا نام مکہ ایک ہی مکہ ہے لاہور ایک ہی لاہور ہے قرآن ایک ہی کتاب ہے مثالیں ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے مثالیں اس کی ہیں ستہ امسیلا لے اسم معرفہ چھے مثالیں اسم معرفہ کی جملہ واحدہ من القرآن الکریم من آیت الکرسی اعوذ باللہ کئی آوذ کہتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں اعوذ میں آج آپ کو ویسے نہ ہوں قرآن کے حوالے سے تین چیزیں بتا رہا ہوں کہ لفظ کون سا لمبا کرنا ہوتا ہے یہ خاص اس میں کتاب میں ہمارے لکھا ہوا ہے تو تجوید میں تین چیزوں جب حرف ہیں واؤ علف اور یا تین حرف ہیں جب یہ آ جاتے ہیں کسی حرف کے آگے تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں مثال یہی اعوذ عائن کے آگے واؤ ہے واؤ علف یا ویسے یہ تین حرف علق بھی ہیں واؤ ولز بھی ہیں قرآن شریف میں یا مد آ جائے یا کھڑی زبر آ جائے واؤ آ جائے واؤ آ جائے علف آ جائے یا آ جائے تو اس حرف کو لمبا کرتے مد کی دو قسمیں ایک چھوٹا مد ایک بڑا مد کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں ہوگا لمبا مد جہاں آئے گا لمبا ٹھیک ہے ہاں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ایسے دا وود واؤ پر الٹا پیش ہے واؤ کو لمبا کریں تین مد آ جائے یا نساء نبی سین کو لمبا کیا وہاں اے میرے محبوب کی گھر والی ہو چار ہو گئے باقی واؤ علف یا یہ تین حرف تو سات چیزیں کہ جب یہ کسی لفظ کے آگے آ جائیں اس حرف کو ہم لمبا کرتے جیسے اعوذ آپ نے دیکھا کہ عین کے آگے وہ ہے باللہ لام پر کھڑی زبر ہے من الشیط توا پر کھڑی زبر الرجیم جیم کے آگے یہ آگئی جیم کو لمبا کریں گے میں نے آپ کو سات چیزیں بتائی ہیں سبع عشجہ لتوالت حروف کو لمبا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط نررج بسم اللہ کئی کہتے ہیں بسم اللہ وہ غلط پڑھتے ہیں جب شد والے حرف کے پیچھے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھتے ہیں بسم اللہ زبر اور پیش ہو تو پر کر پڑھتے ہیں اللہ دیکھیں لفظ اللہ یہ ہے پیچھے زبر رہی اللہ زیر رہی تو باریک بسم اللہ لفظ اللہ کے پیچھے زیر رہی تو لفظ اللہ کو باریک اللہ 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 بکم اللہ مین پر پیش تھا تو لام پر ہوگا تحبیب مکتوبہ امام کم آپ کے آگے لکھا ہوا ہے نحن نقرہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں جی لہو پڑھئے لہو ماء فس سماوات آپ دیکھ رہے ہیں مین پر واؤ پر کھڑی زبر آگئے تو مین اور واؤ کو لمبا کر رہے ہیں وما دیکھ رہے ہیں مین کے آگے کیا ہے علف اس لئے مین کو لمبا کر رہے ہیں وما فل اردی ہر ایک کی گرامر فل قرآن القریم سلسہ انواع من کلمات میں نے کہا تھا قرآن کریم میں کتنی قسم کے کلمات ہیں الفاظ ہیں سلسہ کون کون سے اسم نہیں اسم اسم فعل حرف اسم کی سیل پر جزم فعل کی آئین پر جزم حرف کی رے پر جزم قرآن شریف میں کلمات الفاظ کتنی قسم کے تین کون سے جی اسم فعل حرف آپ دیکھ رہے ہیں لہو میں ہاں الٹی پیش ہے الٹا پیش ہو کو لمبا کیا لہو ما میم کے آگے علیف ہے سماوات وو پر میم پر کھڑی زبر القرآن سب سے پہلا کام ہے پڑھنا ریڈنگ جس کو پڑھنا صحیح نہیں آتا وہ بہت پیچھے ہے اب اس کی ہرے کی گرامر کے نیچے گرامر معنی کے نیچے معنی ہم پہلے فائنل کر لیتے ہیں اسم کون سے ہیں الارد کیا ہوگا علامت کیا ہے الف الال اسم کیا ہوگا فعل ہے کیا حرف اسم ہے لہو اسم زمیر ہے آپ اس کے آگے لہو اسم زمیر اسم لکھتے لہو اسم اسم موصول ہے جب یہ آپ نے پڑھا نہیں لہو اسم ما اسم اور فی حرف ہے السماوات اسم وہ الگ لکھیں وہ بھی حرف ہے لگے حرف لکھیں اور ما اسم ہے ٹھیک ہے جی فی حرف ہے الارد اسم ہے الان معانی لہاظ ہی کلمات اب میں ان کی میننگز بتا رہا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ خوبی ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں ہے کل پڑھا تھا کہ اس کا کمال تھا ہمیں نیند نہ آئے تو دماغ پھٹ جائے وہ سو جائے تو کائنات کیسے چلے ڈریور سو جائے ایک بس کا ایک فلائت چلانے والا ایک کائنات کو چلا رہا ہے تو اس کی صفت تھی لا تاخذ سنت اللہ لا الہ اللہ پھر صفت تھی الحج القیوم لا تاخذ سنت ولا نوم اگلی صفت مالک فرمایا جو اتنی شان کا مالک ہے جو اتنے کمالات کا مالک ہے پھر یہ خوبیاں بھی اس کی ہیں لہو اسی کا ہے اسی کا ہے ہر شہر لہو معنی اس کا ہے لکھیں اس کا ہے اسی کا ہے تم بھی اسی کے ہر شہر اسی کی میرا مکان تھے میری دکان تھے میرا مک آردی طور پہ تم مالک ہے تیرے پہلے کسی اور کا تھا تیرے بعد بھی کسی اور کا ہوگا لہو 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 کا معنی کے لیے ہو معنی وہ اسی کے لیے ہے کیا چیز ما کا معنی جو کچھ جو کچھ ہے فِس سماوات آسمانوں میں وَمَا فِي الْأَرْض اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو محور میں ایسا بسی کا معزز طلبہ هذه آیہ واحدہ من آیت القرصی جمعہ واحدہ من آیت القرصی الان حدیث شریف چھ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ و سلم تیتیس صفح مشکا شریف کتاب العلم وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من نفس عن مؤمن قرب من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قرب من قرب یوم القیام جمعہ واحدہ من حدیث نبوی وہ جمعہ واحدہ من آیت القرصی وہ آیت القرصی سے ایک جمعہ اور یہ حدیث نبوی سے ایک جمعہ ہماری اخلاقیات ہم بہت پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق ہماری آدات میں تبدیلی نہیں آتی عمر گزر جاتی ہے ہم اس کی اہمیت سے بے خبر یہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے نبی کریم علیہ سلام نے ارشاد فرمایا من جس شخص نے نفس دور کر دی عن مؤمن کسی بھی مسلمان کی قربة کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں تکلیف اے قربہ حکیرہ معمولی تکلیف حضور کی حدیث ہے ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو اللہ کی حبیب علی السلام نے فرمایا سنیئے جملہ مکمل ہو رہا ہے جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دی من قرب الدنیا دنیا بھی تکلیف ہیں پیدل جا رہا تھا اس کو موٹسائیکل میں بٹھا کے اگلے چوک اتار دیا میں مثال دے رہا ہوں پیاس لگی ہوئی تھی پانی کا گلاس پلا دیا میں چھوٹی سی مثال ہماری مسجد میں کولر لگا ہوا ہے ایک باہر جوتوں والی جگہ پر بوٹڈ شخص بڑا کھڑا تھا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی تو اب کولر اندر ہے بوٹ اتارتا دسمیں کھولتا پھر بوٹ سنبھالتا پھر اندر آتا گلاس اٹھاتا بھرتا میں جو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کو پیاس لگی ہوئی میں نے پانی چاہے کہے جی پانی میں نے پینا میں نے کہا آپ جوتا نہ اتار میں ابھی آپ کو بھرت میں چونکہ اندر کھڑا تھا میں نے گلاس کولر سے بھرا اس کو پیش کر دیا اسی مسجد کی اس نے پانی پیا اور پھر اس کی آنکھوں جو چمک تھی وہ خوشی کی میں نے کہا الحمدلللہ شکر حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا اللہ تعالی قیامت کے دن کی تکلیف میں سے اس کی بڑی تکلیف کو دور کر دے